39 مئی 1940 کو پیدا ہونے والے سردار فاروق لغاری پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں لاہور کے موتبر ادارے ایچ ایسن کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنی شاندار کارکتگی پر ریواز گولڈ میڈل حاصل کیا عالی تعلیم دنیا کی سب سے شاندار شمار ہونے والی آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں نساب کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں بھی کامیاب رہے اور پولو بلو کالر ہولڈر فیرست ہوئے اپنی پاک سرزمین کی خدمت کے لیے وطن لوٹے اور سی ایس ایس امتحان میں پورے مشرقی اور مغربی پاکستان میں تیسری پوزیشن حاصل کی اپنے والد کے انتقال کے بعد سردار فاروق لغاری اپنے ابائی علاقے لوٹ گئے اور ڈیرہ غازی خان کے تمام علاقوں کے عوام اور سربراہان کے ساتھ وقت گزارا ان کے مسائل سمجھے انیس سو تیہتر میں سردار فاروق لغاری نے ظلفکار علی بھٹو کی سرپرستی میں سیاست شروع کی اور انیس سو ستہتر میں وزیر نچکاری منتخب ہوئے جو اس وقت کی اہم ترین وزارت تھی جنرل جاہو الحق کے مارشل لاو میں قید کی سعوبتیں گاٹی اپنی سیاسی جماعت سے وفداری میں سردار کی شہانہ زندگی ترک کر کے جیل کی پچھوں اور ابلتے گھٹروں سے بھرے قید خانوں میں قید گاٹی جیل سے رہائی کی بات جنرل جاہو الحق کے خلاف بلگیر احتجاج کیا اور عوام کی آواز عالی عوام تک پہنچائی رجحان سے توسہ تک اپنے علاقے کی ترقی اور خدمت کے لیے ایک سیاسی گروپ کی بنیاد رکھی اور انیس سو اٹھاسی میں دوبارہ منتخب ہو کر وزیر پانی اور بجلی بنے انیس سو نوے سے انیس سو تیرانوے تک مہدرمہ بین وزیر بھٹو کی سرپرستی میں ڈیپیٹی اپوزیشن لیڈر بھی رہے انیس سو ترانوے میں پیپلز پارڈی حکومت آنے کے بعد ان کو وزیر خارجہ تائنات کر دیا گیا لیکن اس کے کچھ ہی وقت بعد اپنے سیاسی استقلال اور پہچان کی وجہ سے صدر پاکستان منتخب ہوئے سردار فاروق لخانی نے انیس سو چھانوے میں قومی مفاد کو سیاسی جماعت سے اوپر رکھتے ہوئے اپنی حکومت کو برطرف کر دیا انیس سو چھانوے میں ملت پارڈی کی تشکیل دی اور چودہ حلقوں میں کامیابی حاصل کی سردار فاروق لخانی نے اپنے مزاج، محنت اور عوام دوستی سے سیاسی کامیابیاں حاصل کی اور اپنا لڑا ہوا ہر انتخاب جیتا سردار فاروق لخانی نے دنیاوی معاملات کی بھرمار ہوتے ہوئے بھی کبھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا دوسرے سیاستدانوں کی طرح کبھی کسی کے دل آزاری نہیں کی کبھی انتقامی سیاست نہیں کی کیچڑ اچھالنے کی سیاست نہیں کی کبھی کسی کرپشن کیس کا سامنا نہیں کیا اور پانچ سال دل کے آرزے سے لڑنے کے بعد رہلت فرمائی